سورہ مزمل ہے سورہ مزمل مزمل کا مطلب ہوتا ہے چادر اوڑنے والا لحاف اوڑنے والا رضائی اوڑنے والا جی اللہ نے یہ کینہوں کیا ہے یا ایوہا نبی قم اللہ علیہ اللہ قلیلہ اے نبی آپ رات میں اٹھ کر تحجد پڑھئے نبی نہیں کہا گیا مزمل کہا گیا آدمی چادر اوڑ کے سو رہا ہو اللہ فرما رہا ہے اے میرے حبیب جو چادر اوڑ کر سوئے ہوئے ہو میں بولتا ہوں نا اے چادر اوڑنے والے مجھے معلوم ہے کہ اگر میں بولوں کہ اے چادر اوڑنے والے اٹھ تو تو اپنی چادر کو پھینک دے گا اٹھا کر جی اپنا لحاب پھینک دے گا اور نماز کے لئے کھڑا ہو جائے گا مجھے معلوم ہے لہذا میں تیری اس صفت کے ساتھ تیرا ذکر کر رہا ہوں یا ایوہ المزمل یعنی اگر میں تجھ سے کہوں اے چادر کے اوڑنے والے تو چادر اوڑ کر آدمی ایک تو سوتا ہے اور دوسرے بستر پر رہتا ہے اللہ فرما رہا ہے اگر میں کہہ دوں مزمل تو تو لحاف بھی اپنا چھوڑ دے گا اور بستر بھی اپنا چھوڑ دے گا اور میری عبادت کے لئے کھڑا ہو جائے گا اللہ اس وجہ سے یا ایوہ النبی نہ کہہ کر یا ایوہ المزمل کہا گیا اور قمل لیل تحجک کی نماز کی فضیلت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا روایت انہی سے ہے نبی علیہ وسلم نے فرمایا اور اس روایت کو امام مسلم رحمت اللہ مسلم شریف میں لائے ہیں افضل الصلاة بعد الفریضت صلاة اللیل فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تحجد پڑھتے ہیں کچھ لوگ صرف مہینے پر پڑھتے ہو لازم پکڑو اس کو لازم پکڑو اور ایک دفعہ عادت پڑھ جائے نا تو جیسے بھوک لگتی ہے تو کھائے بگر آدمی نہیں رہ سکتا عادت پڑھ جائے تو جب تک پڑھنے ہی لوگیں نید نہیں آتی نید نہیں آتی تجربہ کر کے دیکھو رات کے وقت اٹھئے اور نماز پڑھئے اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھئے آپ نے دیکھا کیسا پڑھتے ہیں قرآن قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھے اور جب قیامت میں اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو اللہ فرمائے گا کہ جیسے تُو ٹھہر ٹھہر کر دنیا میں قرآن کو پڑھتا تھا ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا جا اور چڑھتا جا راتل ورتقے ترتیل کے ساتھ پر ٹھہر ٹھہر کر اور چلتا چلا جہاں منناس کہا تُو نے وہی تیری منزل ہے جی اللہ ورتل القرآن ٹھہر ٹھہر کر کیوں پڑھنا چاہیے وجہ ٹھہر ٹھہر کر کیوں پڑھنا چاہیے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کے لئے اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر جب پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا جی ٹھہر ٹھہر کر پڑھو گے اس کا مطلب سمجھ رہے ہو آپ تو رتل کے اندر ترتیل کے اندر تفہیم داخل ہے فہم داخل ہے آپ سمجھ کر پڑھ رہے ہیں اب امام رونے لگتا ہے تو پیچھے رونے لگتے ہیں یہ رونہ کائے کائے اس کو دیکھ کر آپ رو رہے ہیں اس کے رونے کو دیکھ کر رو رہے ہیں آپ رونہ دو طریقے کا ہوتا ہے ایک آدمی اللہ کے لئے روئے یا کسی کو روتے دیکھ کر آدمی رونے لگتا ہے جی رونے کے ایک قسم ہے خود رونا دوسرے کو روتے دیکھ کر کے رونے کا کیا مطلب ہے جی تو ترتیل کے اندر یہ بات داخل ہے کہ آدمی ٹھہر ٹھہر کر پڑھے گا تو اس کا مطلب ہے کہ سمجھ رہا ہے وہ کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں تو ترتیل کے اندر فہم بھی داخل ہے سمجھ رہا بھی داخل ہے اچھا اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا ہم انقریب آپ کے اوپر قول سقیل ڈالنے والے ہیں جی قول سقیل قول سقیل کا مطلب بھاری بات اور بھاری بات سے مراد قرآن حکیم ہے یعنی قرآن حکیم بہت وزنی چیز ہے سقیل ہے قول سقیل اور یہاں تو قول سقیل کہا گیا قرآن کو اور سورہ انسان میں سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو یومن سقیل کہا ہے یہاں ہے قولا سقیلا اور وہاں کہا ہے یومن سقیلا مفصل لکھتا ہے اگر یوم سقیل سے بچنا ہو تو قول سقیل کو پکڑ لو جی اس لیے کہ قیامت کا دن یوم سقیل ہے بہت بھاری دن ہے سقیل اور قرآن قول سقیل ہے لہذا یوم سقیل سے اگر بچنا چاہتے ہو تو قول سقیل کو پکڑ لو قرآن حکم کو پکڑ لو جی یہ بات ہے قیامت کے حولناکی بتائیے اتنا حولناک ہوگا ہے قیامت کے دن کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے بال سفید ہو جائیں گے دیکھ کریں دودھ پلا رہے ہوگی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے اتنی حولناک ہوگی قیامت کہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہے ہوگے پھینک دے گی اٹھا کے پریشان ہو جائے اور اس سورہ کریمہ کا اختتام سب سے بڑے ذکر کے ساتھ ہو رہا ہے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ سورہ مزمبل ختم اللہ سے معافی ماغو استغفار کرو اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللَّهَ تَبَارَكُ وَطَالَهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ مزمبل سے شروع ہوتا ہے اور استغفار کے اوپر ختم ہو جاتا ہے اور اللہ کی صفت غفور اور صفت رحیم کے اوپر اس سورہ کریمہ کے ساتھ موتا ہے